بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس مہر ایڈوکیشن سسٹم کی جانب سے میں ہوں توقیر احمد اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مہر ایڈوکیشن سسٹم ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل امید ہے سب سٹوڈنٹ خرید سے ہوں گے جس میں آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ اور بہت خاص رہے ہیں کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہے ہیں بی ایڈ کے اولڈ پیپر پاسٹ پیپر پانچ سالہ جو پاسٹ پیپر ہوتے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ لوگ کس طرح اولڈ پیپر ڈانلوڈ کر سکتے ہیں چلتے ہیں آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا چینل ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے چینل پڑنا ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ویڈیو چلی کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں ساتھ دے گئے بی لیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوری تر پر مل جائے تو جس میں آپ کو بتاتے چلیں جیسے کہ علامہ اقبال اپنجنسٹی کے امتیانات سٹارٹ ہو چکے ہیں بھار دو دو در تیس کے جو امتیانات ہیں وہ فสپیز کے سٹارٹ ہو چکے ہیں جس میں میچی کی ایک آئی کام ہیں اور سیکنڈ فیز کے جو بی ایڈ کے اور بیپ ایڈ کے جو پیپر ہے بی ایس کے پیپر وہ سٹارٹ ہونے والے ہیں تو پیپر سٹارٹ ہونے والے ہیں اور تیاری ہی کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کہنا اپسکو رٹا نہیں لگانا بکسکو رٹا لگائیں گے تو کچھ بھی یاد نہیں رہنا آپ لوگوں نے کہنا ہے پاسپپر دیکھ لینے ہے آپ کا جو کنسپٹ ہے وہ ادھری کلیر ہو جائے گا آپ لوگ نے پاسٹ پیپروں سے ہی اپنی تیاری مکمل کر لینی ہے انشاءاللہ آپ اچھے نمبر سے پاس ہو جائیں گے یہاں آپ دے سکتے ہیں بی ایڈ کا جو پاسٹ پیپر ہے اچھا سی zero تین ہے بہار دوہزر بائس کا ہے کل نمبر ہنڈریٹ کے اور کامیابی کے نمبر پچاس ہیں وقت سے تین گھنٹے ہوتے ہیں کوئی سے پانچ سوالات آپ لوگوں نے حل کرنے ہوتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اردو میں بھی دیا گیا ہے اور انگلیش میں بھی یہ سوال دیا گیا ہے ٹوٹل اس کے جو سوالات ہیں وہ ہیں آٹھ اور آپ لوگوں نے کیا کرنے ہیں پانچ سوالات حل کرنے ہیں لازمی ٹھیک ہے یہ تھا سمسٹر بہار دوہزر بائس کا آپ لوگ نے بے شک ان کو لکھ لیں لکھنا ہے تو لکھ لیں اپنے پاس یہیں سے آپ لکھتے جائیے اور لاشٹ پہ ہم آپ کو بتائیں گے ڈاؤن لوڈ کرنے کیسے ہیں اس کے بعد دوسرا جو پاسٹ پیپر ایپ بی ایڈ ون پونٹ فائی ویرہ یا ٹو پونٹ فائی ویرہ یا فور ایئر پروگرام ہے یہ تینوں پروگرام میں چلتا ہے چھاسی زیرو تین سپرنگ دوزر بائیس اس کے بعد یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انگلیش میں دیا گیا ہے اس کے بھی ٹوٹل آسٹ کوئیسٹن دیے گئے ہیں اور آسٹ کوئیسٹن دیے گئے ہیں اور اس میں جو اینی فائیو کوئیسٹن آپ لوگوں نے اٹیمپٹ کرنے ہیں بیس نمبر کا ایک کوئیسٹن ہوتا ہے اور آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کوئی سے پانچ سوالات حل کر لینے یہ تھے پاسٹ پیپر ہیں اور آپ لوگ نے ان کو ایک نظر ضرور دیکھ لیں اگر آپ کو آنسر نہیں مل رہے تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آنسر دیکھ لینے کوئیسٹن دیکھ کے وہاں گوگل پر سرچ کا لینے تھوڑا بہت جو کنسٹ اپ کا کلیار ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بی ایس بی ایڈ شیاسی زیرو چار گل نمبر ہنڈرڈ ہے اور پاسنگ مارس اس کے پچاس ہیں یہ بھی سپرینگ دوزر بائیس کا ہے اینی فائیو کوئیسٹن ہے بیس نمبر کا ایک کوئیسٹن ہے اور یہ سپرینگ دوزر بائیس میں یہ کوئیسٹن ٹوٹل آئے تھے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اردو میں بھی دیا گیا ہے اور انگلیش میں بھی دیا گیا ہے اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں یہ چھاسی زیرو ایک بی ایڈ 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 ای آنٹم دوزر اکیس میں یہ پیپر آیا تھا اس کے بعد اس کے بھی آٹھ سوال ہیں اور آپ لوگ نے پانچ سوال لازمی طور پر حل کرنے اس کے دیکھ سکتے ہیں آپ بیس نمبر کا ایک کوئیسٹن ہے اور اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں ہم بی ایڈ کا کوڈ ایچھاسی زیرو دو یہ انگلیش اردو دونوں میں دیا گیا ہے اور یہ آیا تھا آنٹم دوزار اکیس میں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے چلیں بی ایڈ ون پنٹ فیو ایڈ رکھا ہے کوڈ ایچھاسی زیرو تین انٹم دوزار اکیس کا بیس نمبر کا ایک کوئیسٹن ہے اور پانچ سوالات اس کے حل کرنا ہے ٹوٹل جو کوئیسٹن دے گئے ہیں وہ آٹھ ہیں اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بی ایڈ اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں یہ کوڈ ہے چھاسی زیرو چار بی ایڈ کا آنٹم دوزار اکیس ہنڈرڈ مارس پاسنگ مارس پچاس اور دیکھ سکتے ہیں آپ بیس نمبر کا ایک کوئیسٹن ہے اور پانچ سوالات حل کرنے ہیں اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چھاسی زیرو پانچ کا آگیا ہے ایڈوکیشنل لیڈرشپ اینڈ منیجمنٹ آنٹم دوزار اکیس کا ہے پاسنگ مارس پچاس ہیں کل نمبر ہنڈرڈ ہیں وقت تین گھنٹے ہیں اور اس کے کوئیسٹن پانچ کرنے ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا کوئیسٹن دس دس نمبر کا ہے بیس نمبر کل اس کے بعد دوسرا بھی ایسی ہے تیسرا پھر بیس کا ہے چوتھا پھر بیس کا ہے پانچ سا پھر دس دس کا ہے اس کے بعد چھتہ دس دس کا اسی طرح آپ لوگ نے پانچ کوئیسٹن حل کرنے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایڈوکیشنل لیڈرشپ اینڈ منیجمنٹ بی ایڈ ون پونٹ فیوی ایڈ چھاسی زیرو پانچ اور اس کے بھی پانچ کوئیسٹن حل کرنے ہیں آل کری ایکوال مارکس تمام کے جو مارکس ہیں وہ ایکوال ہیں اس کے بعد یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں چھاسی زیرو چھے کا ہے سیٹیزنشپ ایڈوکیشن اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ دیکھ سکتے ہیں آپ کل نمبر اس کے ہنڈرڈ ہیں اور پاسنگ مارس جو ہیں اس کے بھی پچاس ہیں اور پانچ سوالات آپ لوگ نے اس کے بھی حل کرنے ہیں اس کے اور یہ بھی چھاسی زیرو ایک کا دوبارہ آگیا ہے سپرنگ دوزر انیس میں آیا تھا یہ پیپر تو یہ دیکھ سکتے ہیں انگریش دونوں میں دیا گیا تھا اور اس کے بھی اس ٹائم بھی پچاس نمبر والا پاس تھا اور اس کے بھی پانچ قویشن حل کرنے تھے اور تمام کے نمبر یقصہ ہیں بیس نمبر کا ایک قویشن ہوتا ہے تو اسی طرح تمام سٹوڈنٹ پاسٹ پیپر کو لازمی دیکھ کے جائیں انشاءاللہ امید ہے امید ہے انشاءاللہ آپ کے لوگوں کے جو پیپر ہیں وہ اچھے ہوں گے دعا گویں تمام سٹوڈنٹ کے لیے کہ اللہ پاک تمام سٹوڈنٹ کو کامیابی عطا کریں انشاءاللہ اور بھی جو پاسٹ پیپر ہمارے پاس آئیں گے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھا گئے ہوگی اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے نیچے کومنٹ باکس میں جائیے آپ امیتیجی اجازت اللہ حافظ کومنٹ باکس میں جائیے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے